رام چندری جی بان مارے پتال سے پانی مکلا چائت کے روم نومی کے دن وہ تھنڈا ہو جاتے ہیں دینے کے بعد سیتا جی جو ہے ہوم کے نیچے پرویش کر گئے پرویش کرنے کے بعد سات رات سات دن ان کو بیٹھ گئے ہوم ہون کے نیچے ڈالے تو وہاں گرم جل کا پھبارہ پھیک گیا وہاں سے آپ کو پیدا لاتے آتے ڈیڑھ گھنٹا لگ جائے گا اور اکنان کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں جی سی رام دوستو دوستو ابھی میں بیہار کے مونگیر جلا میں ہوں اور مونگیر جلا میں اس تھی سیتا کنڈ کا میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں دوستو ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس سیتا کنڈ کا جل جو ہے گرم ہے آپ اسے نورمل ہاتھوں سے ٹچ نہیں کر سکتے اگر ٹچ کریں گے تو کھولتا ہوا جل ہے بھائی آپ کا ہاتھ جلا دے گا تو چلیے چلتے ہیں اس سیتا کنڈ کے پریسر میں اور اس سے جوری میں آپ کو جنکاری دیتا ہوں اس کے بیسے میں بہت سے باتیں ہیں بہت سے کٹھائے ہیں اس کے بارے میں بھی یہاں کا مہاراجی سے مل کے بات کریں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیہار ٹوریزم کا سیتا کنڈ کا یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے اور اسی کے جشت بغل میں آپ کو سیتا کنڈ دیکھنے کو ملے گی تو چلیے چلتے ہیں تو دوستو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ مین گیٹ ہے سیتا کنڈ کا اور چلیے چلتے ہیں اس اندر میں پریویس کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ اندر پریویس کریں گے تو یہاں پہ آپ کو رام کنڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ سیتا جی اپنے چاروں رام جی چاروں بھائیوں کے ساتھ یہاں پہ آئیں گے پنچ مکی حنمان جی کی بھی یہاں پہ پرتیما ہے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے رام کنڈ کا میں آپ کو درسن کراتا ہوں پھر سیتا کنڈ کا میں آپ کو درسن کراؤں گا تو دوستو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میں آت چکا ہوں رام کنڈ پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لکھا بھی ہے رام کنڈ اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ رام کنڈ ہے جہاں پہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس کنڈ کا نرمان سری رام چندر جی جب اپنے پیتا دسرت جی کا سراد کر کے گایا سے لوٹے تھے تو یہاں پہ تیر مار کر اس رام کنڈ کا نرمان کیے تھے تو چلیے آپ چل کے آپ کو دکھاتے ہیں وہ سیتا کنڈ جہاں جس کا جل ایسا بتایا جاتا ہے کہ گرم ہے واقعی میں تو دوستو ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں I love سیتا کنڈ اور اسی کے جسٹ بغل میں سیتا کنڈ اور یہاں پہ دیکھئے لکھا ہوا ہے خود سیتا کنڈ گرم جل تو چلیے چلتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے میں آپ کو ٹچ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا اور کھولتا ہوا جو پانی ہے اس کا جو واپس ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے جو یہ کنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیتا کنڈ یہ دیکھئے دوستو اور یہاں آتے ہیں ایسا لگ رہا ہے گرم پانی اور بھاپ یہاں پہ دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے دوستو کیسے اس پہ واپس بن کے جیسے نکل رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو دیکھئے کیسے کھول رہا ہے جیسے پانی نہیں کھولتا ہے تاوہ پہ یا کہیں پہ بھی آپ گرم کرتے ہیں تو چلیے پانی نکالتے ہیں یہاں پہ پانی نکالنے کے لئے یہاں پہ ایک کامنڈل رکھا گیا ہے دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں بھئیہ پانی نکال کر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں سے دیکھئے میں پانی نکالا اور پانی نکالتے ہیں یہاں پہ دیکھئے دوستو اگر پانی کو ٹچ کرنے کے بااد کروں تو دوستو واقعی میں سانتھیوں گرم ہے پانی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اگر بات کروں تو 80 ڈگری سیلسیس اس پانی کا تاپمان ہو سکتا ہے ہاتھ نہیں جل رہا ہے جل رہا ہے جل رہا ہے نا بہت گرم ہے اچھا اچھا مٹھا بھی ہے پی تھی ہاں پیئیں گے تو دوستو یہی ہے وہ سیتہ کن جس کا جل آپ دیکھ رہے ہیں جو کی واپس دیکھ رہے ہیں کیسے گرم ہے پانی جس کے لیے یہاں پہ باسو نکل رہا ہے اور دوستو ایسا بات آیا جاتا ہے کہ یہ کنڈ کا جل کا چمتکاری اگر بات بتاؤں تو یہ کنڈ کا جل نو مہینے تک گرم رہتا ہے اور تین مہینے تک تھنڈھا آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو چلیے یہاں مہارا جی سے بات کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ چلیے مہارا جی سے بات کر لیتے ہیں اسی سیتہ کنڈ کے بارے میں تو سب سے پہلے مہارا جی آپ اپنا پرچے دے دیجی میرا نام ناگندر مشرا ہے ہم سیتہ کنڈ کے پردان ہیں تو مہارا جی یہ سیتہ کنڈ کا نام کیسے پڑھا اس کے بارے میں کیا پورانک کہانی ہے اس کا کہانی ہے کہ جب عیودیا میں رام چندر جی کا راج چلا جی تو وہاں سے پانچو بیکتی رام لکشمن بھرہ سترودان اور سیتہ جی آئے تھے گیا پینڈ دینے کے لیے پیتہ جی کا پینڈ دے کر کے بھرمن پوری بیار بھرمن کرتے ہوئے مونگیر آ گئے مونگیر میں اترمائنی گنگا کشترنی گھاٹ ہے اس بیچ میں جو ہے ایک ٹیلا تھا اسی ٹیلا پر مئیہ ستہ جو ہے وہ چھٹ برت کی تھی سب سے پرثم چھٹ برت مئی سے ہوا ہے چھٹ برت کر کر کے اس کے بعد چلے آئے کشترنی گھاٹ مونگدل مونی کے پاس جس کے نام سے مونگیر بھی پڑا ہوا ہے اس کے بعد وہاں سے جب آئے تو ان کے بارے میں سوڑ ہو گیا کہ بھگوان رام چندر جی اور ستہ سمیت آئے ہوئے ہیں تو اردگرد جو بھی مونی لوگ تھے سب ہی ان کا درسن کرنے کے لئے آئے ایک اسی جگہ پورا سائیڈ میں بیشا پہار ہے وہاں بید بیاض جی کا اسطان تھا جو کی ابھی بھی پینڈ محجود ہے اس کے بعد ریشی کنڈ میں ریشیوں کا بھڑ مار تھا وہ ریشی لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد لکھی سرائے سنگڑی ریشی جہاں کی رام چندر جی کا مونڈن ہوا تھا وہ بھی آئے ہوئے تھے پورا رام جی یہاں بھرمن کیا ہے پورے بھرمن کے ساتھ اس کے بعد میں جب آئے ہو تو اسی سمیے میں سیتا جی جو چھٹ برت کی تھی وہی پرسات جو ہے مونی لوگوں کو دینے لگے مونی لوگ انکار کر گئے کہ آپ کے ہاتھ کا ہم لوگ پرسات گرن نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ بارے برس لنکا میں رہے رابن کے بیچ تھے رابن کا نیک روپ تھا ہو سکتا ہے کہ رام کا روپ لے کر کے جو ہے غلط بیبار کیا ہو ایک سنگکہ کیے مونی لوگ اس کے بعد رام چندر جی کہے تو انہی کا سنگکہ کیسے دور ہوگا تو یہاں پر لائے گئے یہاں جو کنڈ گرم کنڈ ہے وہ اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے بارہ فٹ لمبا بارہ فٹ چوڑا ہے اور بارہ فٹ نیچے گھرائی بھی ہے وہ ہون کنڈ ہے ہاں سیتا جی سے ہون کروائے ہون کروانے کے بعد ان کی گلے میں جو ہے ایک سو آٹھ پھول کا مالا دیا گیا مالا دینے کے بعد سیتا جی جو ہے ہوم کے نیچے پرویش کر گئے ہاں تو پرویش کرنے کے بعد سات رات سات دن ان کو بیٹھ گئے ہون کے نیچے ہلمان جی کو پوتر کے سمان مانتے تھے ہاں ہاں ہلمان جی بکل ہو گئے کہ مئیہ سات رات سات دن بیٹھ چکی ہے ابھی تک باہر نہیں نکلی ہے اس کا مرتی ہے مطلب لگتا ہے کہ مرتی ہو گئی ہاں ناں پھر دیان لگا کر کہ ہلمان جی دیکھے تو مئیہ پالدھی مار کے بیٹھی ہوئی تھی مالا جپ رہی تھی پربو پر دھیان لگائے ہوئے تھے ہلمان جی سمجھ گئے کہ نہیں جی بھی تھے پھر آباہن کرنا شروع کر دیئے کہ مئیہ باہر نکل کر کے اپنا کرتی دکھائیے تب لوگ جانیں گے کہ یہاں کسی لی آئے تھے بار بار آباہن کرنے کے بعد باہر نکلی پسینہ سے لطپت تھی وہی پسینہ جو ہے وہ لیلات سے پوچھ کر کے اور وہی حوان جو کیے ہوئے تھے اسی ہون میں ڈالے کہ سیتہ نچھتر پرباوینو اگنی روپ جلو اس کے بعد میں جو ہے ڈالے تو وہاں گرم جل کا بڑا پھیک دیا اس کے بعد میں چاڑوں بھائی تھے رام لکشمن بھرہ سترودھن یہ ان کا کہنا ہوا کہ ان کا تو پڑیچھا ہو گیا ستیتا کا اس کے بعد میں ہم لوگ جب اس کے ساتھ میں ہیں تو کون جانیں گے کہ آئے تھے کی نہیں آئے تھے تو پھر جو ہے گنگا کا واہن کیے تو رام چندر جی جو ہے تینوں مندل کے بیچ رام چندر جی بان مارے پتال سے پانی نکلا لکشمن بھی اپنا بان مارے پتال سے نکلا بھرہ تھا اور سترودھن بھی اپنا اپنا بان مارے پتال سے پانی نکلا تو دوستو ستا کونڈ کے بغل میں ہی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا لچمن کونڈ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لچمن کونڈ کے یہاں پہ وینر بھی لکھا گیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہی ہے دوستو لچمن کونڈ جب یہاں پہ میلا لگتا ہے اسی سمیہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں آسنان کرتے ہیں فیلحال کے لیے ابھی دیکھ سکتے ہیں اس لچمن کونڈ کا کس پرکار کا آپ کو نجارہ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ یہاں پہ جو لچمن جی تھے وہ بھی بان مارکہ اس کنڈ کا نیرمان کیا تھے یعنی کہ جو چاروں بھائی تھے سری رام چندر جی انہوں نے اپنا اپنا بان مارکہ یہاں چار کنڈ بنایا ہے تو چلیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سترودھان کنڈ بھڑت کنڈ اور اس میں اسنان کرنے کے کیا آپ کے آپ فائدے ہیں اسنان کرنے سے جو ہے بار بار جو اسنان کیجئے گا تو اس کا چرم روگ جو ہے دور ہو جاتا ہے اور اس کا جل پینے سے پیٹ کی بیماری دور ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کب کب بھیر لگتی ہے مارا جی یہاں جو ہے ماغی پورنی ماں کے دین گھماسان میلا لگتا ہے جو کی گاری آپ کی رہ جائے گی ایک کلومیٹر ہویا تھی پچھی مہینے رہ جائے گی وہاں سے آپ کو پیدا لاتے آتے ہیں ڈیڑھ گھنٹا لگ جائے گا تو دوستو اب ہم آ چکے ہیں بھارت کنڈ کے پاس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بھارت کنڈ یہی بھارت کنڈ ہے جو سری رام جی کے بھائی تھے اور جنہوں نے اپنا تیر مارکر بان مارکر اس کنڈ کا نیرمان کیے تھے اس کنڈ میں بھی لوگ اسی سمینہ آتے ہیں جب یہاں پہ بھیر لگتی ہے ملا لگتی ہے لیکن سیتا کنڈ میں آپ یہاں آتے ہیں تو پرتی دین آپ پاس نان کر سکتے ہیں جس کے بارے میں مہراج یہ خود بتا ہی دیئے ہیں کہ اس کی سیتا کنڈ کی کیا خاصیت ہے یہاں آنے کے بعد چلی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں سری رام چندر جی کا سترودھان جو بھائی تھے ان کا کنڈ یہ تین مہینہ تھنڈا بھی ہوتا ہے بانی جو گرم جل ہے تین مہینہ تھنڈا ہوتا ہے چائت کے روم نومی کے دین وہ تھنڈا ہو جاتے ہیں پھر آساد میں گنگا دسارا جو ہوتا ہے اس دن سے پھر اوبال ناجن کا شروع ہو جاتا ہے مطلب آٹھ مہینے گرم رہتے ہیں نو مہینہ گرم رہتے ہیں مہینہам تھنڈا رہتے ہیں تو دوستو اب ہم آ چکے ہیں سطنوڈھان کنڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سطنوڈھان جی کا یہاں پر دیکھیں نام لکھا ہوئے خود یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دار بھی لکھا ہوئے ہیں اور یہی ہے سطنوڈھان کنڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں آسنا aan کرتے ہیں اس سمائے جب یہاں پر بھائی بھکتوں کی ملہ لگتی ہے اس سمائے اور یہاں پہ بھی دیکھ سکتے کچھ پرچین مورتیاں ہیں جو کہ یہاں کالے پینٹ سے یہاں پہ تیا گیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ سیتا کنڈو والا ویڈیو کافی آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اس سے جوری آپ کے مانے میں کوئی بھی سوال ہو سمیں دنائے ہو تو آپ ضرور نیچے کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیجئے گا تو چلیے دوستو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے جا جا دھنے باد جہیل